اسلام نے عورت کو ایک بہت بڑا حق یہ دیا ہے کہ شادی سے پہلے اس کی مرضی پوچھی جائے گی جس انسان کے ساتھ اس کی شادی کی جارہی ہے وہ انسان اس کے لائق ہے یا نہیں اس سے وہ شادی کرنا چاہتی ہے یا نہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا عورت سے اس کی مرضی پوچھی جائے گی؟ کیا ایک کماری لڑکی سے اس کی مرضی پوچھی جائے گی شادی کے پہلے؟ تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تستعمر ہاں اس کی اجازت لی جائے گی اس سے پوچھا جائے گی حضرت عائشہ نے کہا اے اللہ کی رسول عورت جو ہے وہ شرماتی ہے کماری عورت شرماتی ہے وہ نہیں جواب دے پاتی ہے وہ خاموش رہتی ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کماری عورت اگر خاموش ہے تو اس کی خاموشی ہی اس کی رضا مندی ہے میرے بھائیو اس سے اندازہ لگائیے اسلام میں عورت کو یہ رائٹ دیا گیا ہے پر اتفاق ہے کہ ماں باپ اگر زبردستی اپنی لڑکی کی شادی کسی لڑکے سے کرتے ہیں اور وہ لڑکی اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی ہے وہ انکار کرتی ہے تو اس عورت کو یہ پورا حق حاصل ہے کہ وہ قاضی وقت سے مل کر اس نکاح کو فس کر دے اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح بخاری میں پیش کرنے کے بعد اس کے اوپر جو باپ قائم کیا ہے وہ باپ یہ ہے کہ باپ یا باپ کے علاوہ کوئی بھی نہ تو کماری لڑکی کی نہیں کر سکتا اسلام نے عورت کو ایک بہت بڑا حق یہ دیا ہے کہ عورت علم دین کی باتوں کو سیکھ سکتی ہیں اسلام نے اس کے اوپر کوئی باؤنڈیشن نہیں رکھی ہے بلکہ اس بات پر اسلام نے ابھارا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ عورتوں نے کہا آپ کی ساری باتیں تو مرد حضرات لے کر چلے گئے آپ ہم کو کچھ دین کی باتیں بتاتے ہی نہیں ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لیکچر دینے کے لیے ان کو آس دینے کے لیے ہفتے میں دو دین الگ سے مقرر کیا اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ عید اور بقرید کی تقریر کرتے تھے جب آپ خدوہ دیتے تھے تو آپ عورتوں کے درمیان الگ سے جا کے جو ہے تقریر کرتے تھے اور ان کے سامنے واضح نصیحت کی باتیں کرتے تھے تو عورت دین کی باتوں کو سیکھ سکتی ہیں بلکہ اسلام نے عورت کو یہ پورا حق دیا ہے کہ وہ دین کی باتیں اگر وہ اس لائق ہے کہ وہ دوسروں کو سکھا سکتی ہے تو وہ تعلیم بھی دے سکتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا بہترین اگزامپل ہیں بہترین نمونہ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بڑے بڑے صحابے اکرام بڑے بڑے تابعین آ کر دین کی باتیں پوچھا کرتے تھے اور ان سے دین کے مسائل پوچھا کرتے ہیں حضرت عروہ بن مسود حضرت عائشہ سے کہتے ہیں امہ آشہ آپ شاعری کے بارے میں بہت knowledge رکھتی ہیں بہت جانکاری رکھتی ہیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ ابوبکر کی بیٹی ہیں اور اللہ کے رسول کی بیوی ہیں آپ کو تاریخ کے بارے میں بہت جانکاری یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ ابوبکر کی بیٹی ہیں اور اللہ کے رسول کی بیوی ہیں لیکن آپ کو علم تب کے بارے میں medical science کے بارے میں اتنی جانکاری کہاں سے آئی حضرت عائشہ جواب دیتی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے اور آپ مرض الموت میں تھے تو اس وقت عرب کے مختلف قبیلوں سے مختلف علاقوں سے لوگ آتے تھے اور اللہ کے رسول کی بیماری کا علاج بتاتے تھے اپنے اپنے حساب سے تو میں نے ان ساری چیزوں کو یاد کر لیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا ذہن دیکھئے ان کی منٹیلٹی دیکھئے ان کی ایبلیٹی دیکھئے ان کی صلاحیت دیکھئے کتنی قابل تھی وہ اور یہی وجہ ہے کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ دین کا آدھا علم ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے ملائے تو ایک عورت تعلیم بھی دے سکتی ہے